رائزنگ پاکستان یہ رابلپنڈی ویبن یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر ہے لیکن ان کا اکیڈیمک بیک گراند سائیکالوجی سے جڑا ہوا ہے پچھے ستیس برس قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد میں سائیکالوجی پڑھاتی رہیم بہت زیادہ ریسرچ میں ان کا کام ہے اور ساتھ ساتھ جنڈر کے اوپرے دی خواتین مرد خاتون ایکوٹی ایکوالٹی اس حوالے سے ان کا بہت سا کام ہے ہم ان کو ویلکم کہیں گے کچھ ان کی ذاتی کہانی اور کچھ یونیورسٹی کی کہانی آپ کے سامنے انفول کریں گے اس سیگمنٹ پہ کن مورنگ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسے مزاج علیکم السلام بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ وقت نہیں وقت سے پہلے آئیں اور یہ ہم نے استادوں سے سیکھا ہے اور آپ آئیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے ہمارا پورا شو دے میں اب بھی آپ تھوڑے دے پہلے دے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے پنکچوالیٹی پنکچوالیٹی is a key to success بالکل 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 آپ آج کل ہم بہت زیادہ اپنے شو میں پروموٹ کر رہے ہیں رات کو جلدی سونا اب دلنا نے تو جھوٹ بول دیا تھا آپ ہمیں سچ سے بتائیں آپ کتنے مجھے سوتے ہیں میرا maximum time is 10 جناب بچو یہ دیکھو جو ہم آپ کو بات کہتے ہیں کہ سب بڑے لوگ جو ہے جو زندگی میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ رات کو دس وجہ سے لیٹ نہیں ہوتے اور ایک چیز میں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں جو بھی ارلی رائزر ہے اس کا چہرہ بڑا روچن ہوتا ہے جو لیٹ اٹھتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سارا لگتا کہ لیزی لیزی یہ لوک ان کے فیس میں آتی ہے اب آپ آج سے یہ تیز نوٹ کرنا چاہتے ہیں آنکھوں میں نیند بھری ہوتی ہے اچھا ڈاکٹ سبا آپ ماشاءاللہ فرس وائس چانسلر ہیں رحمل پندی ومن یونیورسٹی کی ایک نئی ویسے تو درسگاہ پہلے سے موجود تھی اس ایک کالیج لیکن پھر بھی ایک نئی انسٹیٹیوشن کو لے کے چلنا اس کا کافی پرشور ہوتا ہوگا جی جی پرشور تو نہیں میں کہوں چیلنجز تھے بٹ آئی انجوائے چیلنجز سو ایک یونیورسٹی کو کو کریٹ کرنا جب میں نے جوائن کیا تو کالیج کی فیکلٹی تھی جو کیا آستہ آستہ کالیج اس میں شیفت ہو گئی سو دیر وز اونی ٹو کلرک ان می ان مائیسل اور میں نے پھر ہائیرنگ کی ایڈمسٹریشن کی ہائیرنگ کی فیکلٹی کی ہائیرنگ کی اس کے ساتھ ساتھ کالیج یہ تھا نائنٹین فیفٹی ون کا اتنی ہی اول بیلدنگ تھی رینوویشن and everything میں نے ہر چیز اس کی دولپ کیا اس کا مطلب ہے پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے بہت ہی قدیم کالیجز میں سے جی جی پندی کا اگر آپ کالیج کی ہسٹری دیکھیں تو اس وقت پندی اسلام بلکہ پورے پاکستان میں اس کی علومن آئے خواتین بہت پرومننٹ پوزیشنز میں ہیں اچھا اب ذرا بتائیے کہ جو آپ کائدازم یونیورسٹی میں تیس سال پڑھانا کہتے ہیں کائدازم یونیورسٹی میں جو سٹورنٹس آتے ہیں چار سال کے لیے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں آخری دن جاتے ہوئی اس درسکاہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے آپ نے تیس سال بعد اس کو کیسے چھوڑا ہے ایسا ہی ہے یہ ایک وائس چانسلر کی جو اپرچنیٹی ہوتی ہے that is for four years only so four years کے لیے نکلی ہوں and then i'll go back to that institution مجھے آپ کی آواز میں لگ رہا ہے کہ آپ واپس جانا look forward کر رہی ہیں definitely definitely کیجازم یونیورسٹی میں ایسا کیا ہے کیجازم یونیورسٹی کا محول اتنا conducive ہے اتنا students کو unlike other universities students کو ہم بہت زیادہ opportunities دیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ freedom ایک بات جو میں کہتی ہوں اسی یونیورسٹی کی ہے کہ ہم students کو بولنا سکھاتے ہیں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو کیجازم یونیورسٹی کا student جو ہے وہ ایک دم stand out کرے گا اس لئے کہ اس کو بولنا آتا ہے i think this is it اور اس کے علاوہ ظاہرہ quality education تو ہے ہی لیکن بولنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو کہ اس میار کی درسکاں کی میرا خیالہ contribution ہوتی ہے فرد کی شخصیت سازی میں وہ ہے سوچنا سکھانا بالکل جب آپ بولنے کے ساتھ سوچ کی بولیں گے اور سوچ کے اندر بھی بکا رہا چیز سوال کرنا سکھانا اچھے ڈاکٹر صاحبہ اب آتے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوال آپ کی جنریشن نے بہت کم female students کو classroom پہ دیکھا اب ماشاءاللہ پاکستان کی درسکاہوں میں بچیوں کی بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ پوست graduate level پہ خواتین کی تعداد شاید پاکستان میں زیادہ ہے 65% کیسے لگتا ہے آپ کو وہ وقت اور یہ وقت بہت اچھا لگتا ہے کہ بچیوں نے پڑھنا بچیوں کو پڑھنے کے لیے parents کا ظاہر ہے لیکن still اگر آپ اس طرح دیکھیں نا پاکستان میں gender gap index ایک ہے جو یہ بتاتا ہے کہ opportunities میں مرد اور عورتوں کے بیچ میں کتنا پورک ہے 146 countries میں سے پاکستان is lying at 142 بہت زیادہ gender gap اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد اور خواتین میں opportunities in terms of education کتنی کام ہے in terms of political opportunities کتنی کام ہے health پہ اور اس کے علاوہ آپ کی decision making پہ آپ کی financial economy پہ اس دفعہ کا جو سال ہے international women day اس particular 2024 کو کہا ہے کہ خواتین کو economically empower کرنا ہے invest in women invest in women اور دوسرا جو چیز آپ نے کہا ہے education تو ہے لیکن unfortunately education حاصل کر کے بچیاں contribute نہیں کر رہیں economy میں یہ بہت بہت بڑھا gap ہے we have to work on it مجھے اپنی ایک research یاد آ رہی میں نے medical college میں بھی آپ دیکھیں medical میں تقریب میں بہت زیادہ high ratio خواتین کا سو میں نے بچیوں سے ایک دفعہ ایک research میں interview کیا تھا qualitative study تو اس میں بچیوں سے زیادہ تر کہا تھا کہ ہم doctor کیوں بن رہے ہوں to get a good life partner to get a good life partner آپ جب ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ کی opportunity to get a good husband رشتہ ایک اچھا ملے گا so یہ mindset still چل رہا ہے جس کے لئے ہمیں بہت effort کی ضرورت ہے اس کا مطابق ہے کہ بہت سی بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں ان میں considerable تعداد ایسی بچیوں کی ہے جو کہ پھر medical profession کو پرسول نہیں کرتی آپ دیکھیں جب اتنی زیادہ بچیاں medical colleges میں نظر آتی ہیں آپ کو فیلڈ میں ڈاکٹرز فیمل کیوں اتنی کم آتی ہیں so یہ ایک بہت unfortunate situation ہے پاکستان میں تو میں اپنی یونیورسٹی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ہم بچیوں کو ایک academic جو ایک classroom learning کے علاوہ بچوں کو life skills کی training دیں ابھی تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی ہم آن لائن آن لائن آن لائن پہ آن لائن آن لائن پہ آن لائن انکم کے لئے تو ہم انہیں این روزگار کیا ہے کہ ہم بچوں کو train کرتے ہیں ہم آن لائن آن لائن اور اس کے علاوہ اور کر رہی بھی ہیں جی جو لوگ training لے لیتی ہوں کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہم مختلف بچوں کو انٹریکشن کراتے ہیں with very accomplished خواتین تاکہ وہ آئے ہیں اور ان سے ملے ہیں کہیں کہ ہم بھی ایسا ہونے کی کوشش کریں فورچنیٹلی آم گریجویٹ of this institution میں اسی کالیج کی پڑی ہوں جس کی میں بھی اسی بھی ہوں اس کو اس کالیج کا نام تو اب وہ تیکنیکل سا فرق ہے جی it was called as post graduate کالیج فرمیمن لیکن اس کو سی بی کالیج کیوں کہتے ہیں نہیں سی بی کالیج سی بی کالیج الگ ہے سی بی کالیج الگ ہے یہ post graduate کالیج ہے اور یہ جو ہے سی بی کالیج اور اس پہ کیا فرق ہے وہ بھی بہت پرانا ہے سی بی کالیج تو صدر کی سائٹ پہ it is at the satellite town so میں بچیوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کبھی سٹیج منگ سے انٹریکٹ کر رہی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں بیٹا میں بھی کچھ سال پہلے وہاں پر تھی اب میں ادھر ہوں یہ وہ 6th road والا جی جی یہ 6th road 6th road والا آپ کو پتہ ہے اس کالیج میں ایک بچے کی حیثیت میں جاتا رہا ہوں پوچھیں کیسے مجھے میری بہن میری بہن اکراتو لین وہ اس کالیج کی گریچویت ہے تو میں جب بہت چوٹا سا ہوتا تھا تو ہمارے اببہ سکوٹر پہ ہم بہن کو پک کرنے جاتے تو میں آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ جا کے ہم سکوٹر باہر کھڑا ہوتا تھا پہ میری بہن آتی دی پیچھے بیٹھتی دی تو میں بیچ میں چوکیدار سے نظر بچا کے تو اندر بھاگ کے جا کے آج کے دن کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ اس وقت رائزنگ پاکستان کا ہمارا جو اشو ہے اس وقت سندھ سے لے کے گلگت پلتستان تک کلوچستان سے لے کے کے پی آزاد کشویر ہر جگہ پہ بچوں پہ اشو دیکھا جا رہا ہے آج کے دن کے مناسبت سے وہ بچیاں جس وقت بیٹھ کے دو چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک وہ ٹیلی ویجن پہ پی ٹی وی ہوم دیکھ رہی ہیں اور دوسرا وہ کچھ زندگی میں کر جانے کا خواب دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے دیکھئے میں نے جساں پہلے کہا کہ انٹرنیشل ویمن ڈی اس دفعہ ہے ہی خواتین کو اکنومکلی انپاور کرنے کے لیے پاکستان میں اس فیک میں بچوں کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ صرف بیس فیصد پاکستان کی اکانومی میں خواتین کی کنٹریبیشن ہے بہت کام ہے اور اگر میں ان سے کہوں گی کہ ایک تعلیم حاصل کریں اور جس لیول کی بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتی کریں اس کے بعد اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اکنومکلی انپاور کریں آپ اکنومکلی انپاور ہوں گی آپ اپنی لائف دسیئن خود کر سکیں گی آپ اپنی زندگی کو بہترین کر سکیں گی یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے بچیوں کے لیے پاکستان کی بچیوں کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ بہت کم ہیں ہم لوگ ورک پاور میں آ رہی ہیں مردوں کو کیا میسیج دیں گے مردوں کو میں میسیج یہ دوں گی جیسا کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون ہیں اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد ہیں اکثر جو میری طرح کی اکامپریش خواتین ہیں ان سے جب میری انٹریکشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کسی کے فادر ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے ہزپرن ہیں آپ سپورٹ کریں آپ سپورٹ کریں کہ آلٹی میٹلی وہ آپ کی بیوی بہن یا ماں آپ کو سپورٹ کرے گی ہم مرد جائے نا چھوڑے انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں ہے نا جی ہم کہتے ہیں یہ میری انا کے خلاف ہے کہ میری بیوی نوکری کرے میں تو بہت اچھا کما رہا ہوں کیا نوکری صرف پیسے کے لئے کرنے چاہیے پیسہ بھی امپورٹن ہے آج کل کے زمانے میں تو بہت امپورٹن ہے لیکن ادھر وائز بھی آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے ملتے جھولتے ہو آپ کے پاس ایکسٹرا انکم آتی ہے اور آپ ظاہرہ آپ پھر لگیریز کر سکتے ہو ایک سیلری سے آپ دے ٹو دے لائف گزار سکتے ہو پھر آپ کو ادھر وائز آپ میں کانفیڈنس بیلد ہوتا ہے آپ کا ایکسپوریر ہوتا ہے وہ بچوں کی پروریش کرتے ہیں اس میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے جنڈر گیپ اپورٹریٹی اس کے جنڈر گیپ کے بات کی یہ پاکستان لیول پر کوئی ریسرچ ایسی بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ یہ جنڈر گیپ پچھلے بیس سال میں بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے نہیں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے 19.. 2022 میں we were lying at 146 out of 145 اب وہ 142 ہو گیا ہے so 3 degree اوپر آیا ہے 3 degree in 2 years comparatively بہتر ہے which is not bad but out of 146 we are in the lowest level اور اسیا میں اگر آپ بات کریں تو ہمارے بات صرف افرانستان ہی ہے so it is not good ہمیں بہت افرٹ کرنے کی زیاد ہے آپ ذر اپنی کہانی پہ آئیے آپ کی پیدائش کہاں ہوئی آپ کی زندگی میں کون instrumental رہا آپ کی فیملی میں آج آپ کس کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے میرے فادر جائے وہ آرمی میں تھے میڈیکل ڈاکٹر تھے اور ہم چار بہنیں اور ایک بھائی تھے and believe me میرے فادر نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے انہوں نے equal opportunity جیسا آپ نے بتایا کہ گھر کے کاموں میں بھی کبھی انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ اگر کوئی help نہیں ہے تو تم بھائی کے کپڑے دو دو بھائی ایف ٹو ڈو اٹھو اس حد تک ہمارا حال تھا اور میرے خیال سے بھائی ایف ٹو ڈو اٹھو بھائی پیرنٹس سپیچلی مائی فاتر جنہ نے مجھے کیونکہ جب میں نے پی ایش ٹی کی اس زمانے میں اس وقت یہ نائنٹینز آر مد نائنٹیز کی بات ہے اس وقت تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچھا پہلا جو ریکشن آئی تھا شاڈی کیسے ہوگی میچ کیسے ملے گا مطلب یہ کیا لڑکی نے پی ایش ڈی کر لیا تو اس لیول کا لڑکا کیسے ملے گا کیسے ملے گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ سب سے پہلا بیریئر ہماری خواتین کو اپنے گھروں سے ملتا ہے اور اس کی ممین ریزن ہی یہ ہوتی ہے بہت زیادہ پڑھو گی ایج ہو جائے گی میچ نہیں ملے گا ملے گا ایسا ہوا نہیں مجھے تو نہیں ہوا اللہ کئی شکر ہے اچھا میچ ملے گا اور میں دیفینیٹلی گفتی بھی کیا شہدی کے بعد انہاں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انہاں نے مجھے بہت سپورٹ کیا جس سام بھی بچی کہہ رہی تھی انہاں نے مجھے کیچن سے ازاد رکھا انہاں نے مجھے کیچن سے ازاد رکھا اور کیونکہ پی اچھڈ میں نے آفٹر مائریج میں نے کمپلیٹ کی تھی سٹارٹی بیفور اچھا شادی کے بعد پی ایش ڈی آپ نے کیا کمپلیٹ بات میں کی پہلے سے سٹارٹ کی پھر اصل دات تو پھر آپ کے ساتھ صاحبہ کو واقعی دینی پڑے گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج پروگرام کے آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سی خوادین بہت سے حضرات بھی شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے حرج نہیں بلکہ آپ کو کرنا چاہیے آپ کو جب اپورٹنٹی ملی آپ کرو دیکھیں آپ جب تعلیم حاصل کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا فائدہ ہوگا سب سے پہلے اپنا فائدہ ہوگا اور ultimately آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا آپ کا لٹریسی ریٹ بڑے گا بنگا دیکھیں کتنے بعد ہمارے پاس اسٹیبلش ہوگا وہاں پر ارمسٹ ایٹی پرسنٹ لٹریسی ریٹ بہت 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 شکریہ Dr. صاحبہ اور آج آپ کو بلوانے کا مقصد بھی تھا کہ آپ جیسے ہی شخصیات سے ہم انسپریشن لیں کہ شاہدی بچے یہ سب چیزیں ہندرنس نہیں ہوتی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اور آپ کی مثال ہے اور آپ اور بہت سے بچیوں کو انسپائر کریں بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ ملیں گے پھر ملیں گے پھر موسیقی موسیقی